اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج میں کلاس نائن فیزکس چپٹر نمبر فسٹ میرمنٹ جو چپٹر ہے اس کا بہتی سیمپل ٹاپک پڑھاؤں گا اور اس ٹاپک کا نام ہے بیس فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ بیس آن یورٹس اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو ایک ٹاپک پڑھایا تھا جس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی فیزیکل کونٹیٹیز ہے ایک آپ کے پاس ہے بیس کونٹیٹیز ایک آپ کے پاس ہے ڈیر آوڈ کونٹیٹیز تو بیس کونٹیٹیز جو ہے وہ آپ کے پاس وہ کونٹیٹیز ہوتی ہے کہ جن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کسی دوسری کونٹیٹی کی ضرورتان نہیں ہوتی ہیں ایسی کونٹیٹیز جو فنڈمنٹل ہے جن سے ہم دوسری کونٹیٹیز جو ہے ڈیر آوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ خود کسی کونٹیٹیز سے ڈیر آوڈ نہیں ہوئی ہے نہ ان کو ایکسپلین کرنے کیلئے کسی دوسری فیزیکل کونٹیٹی کی ضرورت ہوتی ہیں تو ایسی کونٹیٹیز کو ہم کہتے ہیں بیس فیزیکل کونٹیٹیز یا فنڈیمنٹل کونٹیٹیز ادھر میں نے لکھا ہے کہ دیز آر دوس کونٹیٹیز انٹرم آف بے چاہوں ادھر فیزیکل کونٹیٹیز کین بی ڈیفائنڈ بیس فیزیکل کونٹیٹیز وہ کونٹیٹیز ہے کہ جن کو ملا کے جن کو ضرب کر کے جن کو ڈیوائیڈ کر کے ہم ایک نئی فیزیکل کونٹیٹی ڈیرائیوڈ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن بیس کونٹیٹیز جو ہے یہ خود کسی ادھر کونٹیٹی سے نہیں بنی ہے ان سے دوسری کونٹیٹیز جو ہے بن سکتی ہیں ڈیرائیوڈ ہوں سکتی ہیں بیس فیزیکل کونٹیٹیز جو ہے وہ تعداد میں ساتھ ہیں دے آر سیون یہ تعداد میں کیا ہے ساتھ ہے سیون بیس فیزیکل کونٹیٹیز ہے سیون فنڈیمنٹل کونٹیٹیز ہے دوبارہ اگر آپ جو ہے اس کو دیکھ لو ایسی کونٹیٹیز جو خود کسی سے نہیں بنے ہیں لیکن ان سے دوسری کونٹیٹیز بن سکتے ہیں ان سے دوسری کونٹیٹیز ہوں ڈیرائیفڈ ہو سکتے ہیں یہ تعداد میں سیون ہے they are seven in number they are فنڈیمنٹل فنڈیمنٹل کا مطلب یہی ہے کہ ان سے دوسری کونٹیٹیز ڈیرائیفڈ ہو سکتی ہیں خود یہ کسی سے ڈیرائیفڈا نہیں ہوئی ہیں اس کے بعد ہے بیس یونٹ وہ یونٹس جو بیس فیزیکل کونٹیٹیز کے ہوں گے ان کو ہم کہیں گے بیس یونٹس دی یونٹس آف بیس کونٹیٹیز اس کالڈا بیس یونٹس وہ یونٹس جو بیس کونٹیٹیز کے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بیس یونٹس بیس فیزیکل کونٹیٹیز کے جو یونٹس ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بیس آن یونٹس اب یہاں پہ نیچے میں نے اس کے کچھ ایکزامپلز لے کے ہیں بیس فیزیکل کونٹیٹیز جو ہے ادھر میں نے لے کے ہیں اس کے بعد اس کی ریپریزنٹیشن ہے یا اس کی سیمبل ہے اس کے بعد پھر بیس یونٹس ہے اس کی ریپریزنٹیشن یا اس کی سیمبل ہے تو پہلا جو بیس فیزیکل کونٹیٹی ہے وہ ہے لیند لیند ایک بیس فیزیکل کونٹیٹی ہے لند کو ایکسپلین کرنے کے لیے کسی دوسری قوانٹیٹی کی ضرورتیں نہیں ہیں اور لند کو ہم L سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی یونٹ میٹر ہے اور میٹر کو ہم M سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ماس ہے ماس بھی بیس فیزیکل قوانٹیٹی ہے اس کو ہم M سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی بیس یونٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کلو گرام اور اس کو ہم KG سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ٹائم ہے ٹائم کو ہم T سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی یونٹ سیکنڈ ہے اور اس کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ہم اس سے کرتے ہیں اس کے بعد ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر کو ہم ٹی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیپیٹل ٹی سے اس کی یونٹ کلون ہے اور اس کو ہم کیپیٹل کے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد الیکٹرک کرنٹ ہے الیکٹرک کرنٹ کو ہم آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی یونٹ ایمپیر ہے اور اس کو ہم اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد انٹینسٹی آف لائٹ ہے اور اس کو ہم آئی وی سے رپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی یونٹ جو ہے وہ کنڈیلا ہے کنڈیلا کو ہم سی ڈی سے رپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایماؤنٹ آف سبسٹانس ہے ایماؤنٹ آف سبسٹانس جو ہے اس کو ہم ان سے رپریزنٹ کرتے ہیں اس کی یونٹ مول ہے اور مول کو ہم ام او ال سے رپریزنٹ کرتے ہیں